موسیقی 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 تو سین یہ ہے کہ جب سے اس یقنیں یقی لگائی تھی تو کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پر ویڈیو بناو ویڈیو بناو لو جی تو ہون بنا دیتی ہے ہون راہ میں آئیں سب سے پہلے اس چول کی چول کو دے بولا کالی لڑکی تو سین یہ ہے کہ لائی ویڈیو کال میں کوئی نہ کوئی یقی لگی جاتی ہے اور لوگوں نے بہت وڈی وڈی یقیاں لگائی ہوتی ہیں مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اور ہمارے آگے پیچھے سجھے خبے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے احساسی کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور یہ یقی ہے ہمارے یہاں پہ بڑے فخر سے لگائی جاتی ہیں کسی کے رنگے پہ تھوڑا سا ڈارک برون ہے تو اس کے گھار والے کیا پوری دنیا والے ہی بلکہ ہر جگہ وہ کالے کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اسے عجیب و غریب ناموں سے بلاتے ہیں کہ کالا یوے او کالو یوے خیر میں بھی تھوڑا سا ڈارک برون ہوں تو میرے بھی کوئی سجن بیلی مجھے حبشی کہتے تھے بس پھر ایک دن میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ حبشی نو باجیتہ رشتہ دے دے پہنٹ تیری خوش رہے گی کیونکہ میں اتنوں تھلو دونوں پاسوں حبشی میں بس اس دن کے بعد سے انہیں نے مجھے حبشی کہنا چھوڑ دی اور اب باتیں اس بیوہ بکری مطلب کہ علی حیدر آبادی پہ تو معاملات یہ کہ گلتی ہر کسی سے ہو جاتی ہے مگر گلتی مان کے اس پر معافی مانگ دینا سب سے بڑی بات ہوتی ہے مگر اس بیوہ بکری نے معافی تو مانگی مگر ساس ہے اس نے ایک ہی رینڈی کا رونہ لگائے رکھا کہ میری گلتی نہیں تھی میں فیوہ بکری مانگ لیجئے پھر اسی لڑکی کے ایک اور ویڈیو ہے جو کہ علی نے اپنی سٹوری پر لگائی جس میں اس نے یہ بولا کہ علی کی گلتی نہیں ہے خیار مجھے بھی یہ گلتی علی کی نہیں لگی کیونکہ یہ گلتی ہے اس کو مشہور کرنے والوں کی وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کو گی عظم نہیں ہوتا اسی طرح اس بیوہ بکری کو بھی عزت حضم نہیں ہوئی ذرا اس کی دوجی ویڈیو بھی سنو اور معاملات یہ ہیں کہ ہر بندہ اپنے حالات کو جانتا ہوتا ہے مگر اس کے اندر کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جب اس کی کسی کمی کو کوئی یسو پنجو ہار کے بوترڈولی مو چکے بول دے ایسے لوگوں کو بولنا چاہیے ایسے لوگوں کو ہر کسی کے کام میں لط پسانے کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے اور چلو گلتی ہوگی تپائی مانلا جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی وہ خود سمجھ جائیں گے کہ گلتی کس کی ہے پر نہیں اس نے ہر بار ایک ہی رٹ لگائی رکھی ہے کہ میری گلتی نہیں ہے میری گلتی نہیں ہے اور میرے سے لوگ جلتے ہیں اور بندہ پچھے تیتو لوگوں نے کیوں سڑنا تیری فوٹو کی دا سزارلیں نوڑتے اندھی ہے یا تونکیڑا ملکہ برطانیہ دا بڑا پوتا کہ تیتو لوگ سڑن گے اور اس کی اسی حقیوں کو ہلائی ہائیٹ اور نئی ہائی لائٹ کرنے کے لیے ڈکی نے رضا سموں نے اور اپنے وقار جانی نے اس پر ویڈیو بنائی تھی جو ویک کی یہ ساڑ پوجی گیا تھا اور اس کے موں کا پورے فٹے موں ہو گیا تھا اور یہ بغیر غیرت کے بغیرت پھر بھی باز نہیں آیا اس نے ایک اور ویڈیو کر دیجئے ایک اور بندہ ساتھ بٹھا کے اور ذرا بھی ان کی ببقواہ سن لیتا اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں علی عزر آبادی تو آج میں آپ کو بتانے والا تھا وہ جو کلپ چل رہا ہے آج میں میرے خلاب کہ لڑکی کو میں نے یہ بول دیا وہ بول دیا ہاں جی دسو بلکہ پونکو سب سے پہلی بات تو میں تھوڑا سا کچھ لوگوں سے آگے نکل گیا ہوں بس اس کو یہی کہنا آتا ہے میں آگے نکل گیا کو ماما تو کن آگے نکل گیا اسلام علیکم سب دوست کیسے ہیں میرا نام سید وسیم عباس مجھے مرشا جی کہتے ہیں یار تیرے کول کسی نے پوچھیا تو اہمی موچ آکے ویچا آگیا نہ دو دا نہ دہی نیری اگے سنو نڑکی میرے لائف پہ آئی تھی بچہ سا چھوٹا میں اس وقت دیا ہوا تھا وہاں پہ ہو اس نے بنا میرے لائف خود چلا ہوگا بچہ ہے چھوٹا سا کتنے سال کے ساتھ سال کے ہوگا سات سال کا ہوگا تقریبا تو اس میں ٹیلنٹس آدھا ہے وہ میرا فین ہے تو میں نے کہا ہاپ لائف چلا ہوگا بلہا ایک کال آری ہے لڑکی بولی ہے کال کرو مجھے میں کر لو میں نے کہا آپ کر لو آپ لڑکی کو آج اس نے جیسے کال گی تو میں سائیٹ میں پڑھاوا تھا مجھے بھی نظر نہیں آیا کیا ہے تو اس نے بلا کہ لڑکی جو نا کالی سے یہ بچہ بات گیا صحیح ہے پھر میں نے اس کو بلایا میں نے بلا کہا ہے کہ لڑکی کالی ہے تو آپ جو نا ایسا کریں کہ آپ اپنا کیمرہ ساپ کریں یا تو کچھ مجھے بھی نہیں پتا کون کیا اسی نے ہاں جی اسی تے نکے نکے کاکے منے ایسی لیے اسی ہون میں پاڑی نا ماما تے روٹی نا چوچی گینے سانو ہالے بھی ساڑی ماما پیمپر لون دی ایک اور ویڈیو چیک کرو اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں علی ادرابادی تو آج میں ہوں زہور میں اور جو آج کل یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ اور ایک لڑکی کو میں لائب پہ لیا تھا تو اس میں میری گلتی نہیں ہے پھر بھی جو نا میں نے ان کو سوری کے دیا ہے چل جا پہ آنے کا کام گازی آگے اور انے باندر پتا لیا گیا تیری گلتی نہیں ہو اس توگے بھی توادر بریکا لے ڈڈو جب اس بندے کو خود ہی شرم ہے نا ہے آیا ہے نا دودھ نا دھائی نری یہیں 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 تو پھر اسی کی کریے خیر اس معاملے سے مٹی پاؤ تلسی کھاؤ سگر لاؤ تننگے نا اور لو جی اب باتیں ہیں اس کی بغیر کونٹینٹ کے ویڈیوز پہ بس تسی خوصہ رکھنا جے شروع کریے پھر جی یہ محبوب میرے محبوب میرے میری آنکھوں سے مجھے پینے دیں کچھ خرد ہے میرے پینے دیں مجھے 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 مہارے جینے دیں لو جی تو یہ ہے اس کا کنٹینٹ پانچے اوپر کر کے اور آگے ٹوری جا رہے اور اوپر سے پانچے اس طرح اوپر ٹانگے ہیں جیسے ہیزر آباد کے سلاب زدگان میں اس کا بھی نام ہے اور یہ وہاں سے پیدا لمداد لہن آیا جی او ماما پانچے تھلے کا اللہ مرے اگری تیریاں لتا انسانیت دے خلافہ تمہیں کبھی کسی نے بتایا تم کتنے خوبصورت ہو نہیں ہوتے تو کوئی بتاتا نا سچے سچے دیں اور یہ کیسے شوق پالے ہوئے ہیں اس نے او ماما کیلے نو دندی وادے کے کھائی دا تو پورا ہی اندر بہار لیا اے او نہیں ہے جو تو سمجھ رہے ہیں تو جے اندر جا کے کیلہ صدہ ہو گیا نا تو تیریاں اکھاں باہر آ جنیا صورت تو یہ بہت ہے پر اس چارلس لگ دا پر اپنے والوں لو جیتے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اونچی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے دور دور کی نظاریں انجوائے کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں ان جیسے انے باندر جب ان جیسے کو اونچی بلڈنگ پہ لے جاؤ تو یہ اتے جا کے اپنے یاروں بیلیوں کے ساتھ تھوک سٹنہ مقابلہ لائن دے کہ آج ہی دے تھوک سٹ کے بیگ دیاں کدار پہلے تھلے پہنچ دا اوپائی شکرکار تینوں ارترول نے انہی بیگ لیا نہیں تیوں نے ترکی تو تینوں لانتن لفافے ویچ پاک پہ دنیا سی اور جہاں مرے کیسا تیرے ارترول دے کوڑے دے گوڑے ورگا موہاں تنال سیون اب دا کارٹون بھی تو ایک ہو ارترول دے کوڑے دی ایک کلا تینوں دونوں تو زیادہ پاری ہونی ہے جیسا کہ میں آپ نے بتانے لگا ہوں علی کو بہت بڑا سرپرائز دینے لگا ہوں تک ٹک اوپن ہو گئی اور اس کو میں بتانے لگا ہوں دیکھیں مکام پھر اس کو بتا رہا ہوں ہیلو گائے ٹک ٹک اوپن ہو گئی سیریز میں ٹک اوپن ہو گئی میں کہہ رہا ہوں پکی بات کر رہا ہوں اپلوڈ کر کے دیکھ لو دوکیاں دونے کا چھوڑ باہر آگا ٹک ٹک اوپن ہو گئی باہر آگا سب تو پہلے تیس ویڈیو دی اس دی لاجک دی اے نا دوہ دی دوڈی گا لے ماما پینٹل آ کے بھئی دا تے کام پونڈ تو بعد فلاشر کری دا تے کو پتہ نہیں گٹران دا ٹھیکا تُو ناالی چکی پھیر رہا ہوں تے پتہ نہیں انہیں تھلے کےڑا پیمپر لائی بیٹھا ہوا تے انیدیا کچھ کاروی تے سہی کیتا تو کچھ ہے نیتے تو توڑا کی موہ اپنا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کام ڈالتے ہوئے پیاس لگ جائے نا تے مرد تین لوٹے پانے دے پی جان دے نا لٹرینچ بیٹھے بیٹھے یار ایک تے تیری حرکتاں دا تے دوجہ تیرے انہیں فیشن دا کول ملا کے فٹے موہ او بریکاں لے ڈڈو اے ویس ٹو پیس دے اتے پائی دیا او ٹو ٹی شرٹ دے اتے پائی پھیر رہا ہوا کیسا تیرا ویس پہ دی ٹوٹی سیٹو ارگا موہ اور جا ماما ٹاکلا پڑا پنڈا کیسا تیرا مسائل دا پریا پنڈا ہوا اور ماشاءاللہ جتنی اس کی سیت ہے نا انہوں مچھر بھی لڑوں دا پلیوں خون لاؤ کے جان دا کہ ماما تھوڑی سیت بنا تے جنی یہ دی سیت ہے ویخ کے لاؤں دا کوئی اپنے کپڑے لاؤ کے ہینگر تے ٹانگ گیا اور جس طرح اس نے آئی فون لیے ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے نہیں پتہ دیا ہوئے کیے پھر اور جس طرح اس نے لے دے کے ندیم نانی والے سے آئی فون لیے ہیں نا مجھے فل امید ہے کہ ایک دن اس نے بیریہ ٹون میں پلاٹ بھی لے لے نا جی اگر انکر ریاض کے ایسے شوک ہوئے تو مستی کارے ہیں تو باز آجا تو بڑے عرام بہت منہ ہے انہوں کتے آنے کھانے ہیں پہنے یا رب بس یہ تالے کے موہ اللہ موسے برداشت نہیں ہو رہا اس لیے اس نے مٹی پاو اور آگ کی ویڈیو یہیں پہ کرتے ہیں ختم تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی خیر جی نہیں ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں اور ویڈیوز آتی رہیں گی کوئی نہ کوئی پسند آ ہی جائے گی اس لیے اس ویڈیو کو لائک مار دیں اور کمنٹس کر کے اپنے گندے چنگے دونوں طرح کے خیالات کے اظہار ضرور کریں وہ میرے باقی اڈو کا پتہ بھی یہیں پہ کہیں اگر پچھے اٹھے تھلے دیا ہوگا لاب لو تے فالو بھی کالو اور اگر یہ آواز پہلی دفعہ سن رہے ہو تو آو نا جی کتھے رہ گئے سی اتنا عرصہ سنم آئی گئے تو سبسکرائب ہی کر دیں کیونکہ آج ہر سبسکرائب کرنے والے کو ملے گی ایک گیلی چومی آپ کے محبتوں کا چاہتوں کا نوازشوں کا اور عضافتوں کا شکریہ اور آج کے لیے اتنا ہی اور اس کے ساتھ ہی اجازت تہا حافظ that's it